جارہیت پر دنیا بھر میں احتجاج عالمی برادری فلسطینی عبام کا تحفظ کرے وائسی نے مطالبہ کر دیا کہا عالمی برادری متاخلت کرے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت رکھوائے علاقہ ادم استحکام کی وجہ اسرائیلی قبضہ اور عالمی تراردادوں پر عمل نہ ہونا ہے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے عرب لیگ کا ہنگامہ اجلاس طلب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ حماس کا حملہ اسرائیل کی مسلسل جارہیت کا عرض عمل ہے ترجمان ایراقی حکومت نے کہا خطے کا استحکام متاثر ہو سکتا ہے کوئت حکومت نے بھی اسرائیل کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا چین نے جنگ کا حل دو ریاستوں کے قیام سے مسروط قرار دے دیا پھر کہ مستخی صورتحال پر اظہار تشویش صد و ڈاکٹر عارف علی کی مشرد کے مستح میں بڑھتے تشدد پر سخت تشویش مزید خون ریزی روپنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا نگران وزیراعظم انوار الحقاق نے ٹویٹ میں لکھا مشرد کے مستح کا حل خود مختار فلسطین میں پہنچی راہ ہے خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے الکدس کو دارو حکومت بنایا جائے وزیر خارجہ جلیل عباس کہتے ہیں پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے قابض اسرائیلی فوج فوری جبر بند کرے ٹویٹ پر لکھا خود مختار ریاست فلسطین کا قیام ضروری ہے عالمی برادری تنازیات کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے دیر پاہم کے لیے فوری مداخلت کرے میں ساتھ ہی یہ بات بھی اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں بچوں، عورتوں اور عام شہریوں کو گزند نہ پہنچائیں ان کی زندگی اطلف نہ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسرائیل اور سہیونی جنہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ان کی بچوں کو قتل کیا ماں کے سامنے قتل کیا آج ہمیں اس کے بدلے میں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اسلام اور مسلمان کس طرح انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے جنگ میں بچوں اور خواتین کا خیال رکھیں انسانی حقوق کا احترام کریں جے یو آئی فے کے سربراہ فضل الرحمان کا بیان جمعہ کو فلسطین کے حق میں یوم ایک چیتی منانے کا اعلان کہا حماس کا اسرائیل پر حملہ تاریخی کامیابی ہے دنیا سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین دفن ہو چکا ہے حماس نے ثابت کیا مسئلہ فلسطین دفن نہیں ہوا اس کی اہمیت آسمان کو چھو رہی ہے حملے نے اسرائیل کے دفاع نظام اور گھمن کو زمین بوس کر دیا نواز شریف کا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے وہ باہر سے امپورٹ ہو کر نہیں آئے اور نہ ہی انہیں کسی نے لانچ کیا ہے مریم نواز کا لاہور میں جلسہ عام سے خطاب تہا نواز شریف کے بغیر پاکستان رول گیا ملک پر چار سال جوکر کی حکومت رہی جو ہر ایک کو گالیاں دیتا تھا شیر کو منانے والے کئی آئے لیکن شیر اپنی جگہ پر کھڑا ہے پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بہالی ہے نواز شریف کے لندن میں گھٹگو کہا معاشی میدان میں مستحکم کرنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ختم کیا تھا ملک کو معاشی بدحالی مہنگائی اور بے روزگاری سے نکالیں گے عوام ووٹ کی طاقت تصاب کریں گے نواز شریف تین بار وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہوگا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں نواز شریف عدالت اور حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے قانون اپنا راستہ خود نکالے گا ملک کے لیے بھرپور کام کریں گے عوام کی فتح ہماری فتح ہے انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے الیکشن کمیشن سے مسلسل رابطے میں ہوں ان پر اعتماد ہے لاول بھٹو کے مشیر انہیں صحیح معلومات دیا کریں نواز شریف کیامت سے قبل حفاظت زمانت کے لیے عدالت جائیں گے راہنما مسلم دیگنون اتا تاریخ نے کہا کہ مجھ سمیت تمام سابق وزراء جلسے کر رہے ہیں نواز شریف کیامت کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں نواز شریف کیامت پر منار پاکستان پر ایسا جلسہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا ہوگا سپریم کورٹ آج پریکٹس انٹروسیجر کیس کی سماعت کرے گی چیپ چسٹس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں فل کورٹ کیس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ بارکست سادر عابد زبیری اور دیگر درخواست گزار دلائل دیں گے نون لیگ اور کافلیک سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے وقیل بھی اپنا معاقب پیش کریں گے نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزائی نے این پی رہنما ایمل ولیغ کے بیان کی مضامت کر دی کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اردو بولنے والے اس ملک کا اہم جز ہیں ان کی ملک کے لیے خدمات ہیں اردو بولنے والوں کو تارکین وطن سے جوڑنا زیادتی ہے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران اور انہوں نے کہا کہ افغان باشندے کو نکالنے کا فیصلہ ریاست کا ہے این پی بوٹ بینک کے لیے ریاست کی پولیسی کے خلاف نہ جائے پاکستان نے چالیس سال تک افغان باشندوں کا بوجھ اٹھایا وہ احسان پراموشی کر رہے ہیں قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو دی گئی محلت کے بائیس روز باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان سے انقلاق کرنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی منائیں گے ایک ہزار ایک سو بہتسر اپرات کی جانچ پر تعلامل میں لائی گئی ہے تمام مقیم غیر ملکیوں کی جیو ٹاگنگ مکمل کر لی گئی ہے ازمک میں جھڑک کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے عظیم اللہ اور پرغازی نامی دہشتگرد حلاق ہوا حلاق ہونے والے دہشتگرد سے ہتھیار اور بارودی مواد برامت کیا گیا دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھا مقامی آبادی کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کا خیر مقدم آپریشن جار پاکستان میں چودہ ملکی بین الاقوامی فضائی مشک انڈسٹریل کا آغاز ہو گیا عالمی اسکری شراکتداری اور فضائی فوت کا شاندار مظاہرہ کیا گیا انڈسٹریل کی اتتائی تقریف پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل ائر بیس پر ہوئی ائر وائس مارشل تاریخ محمود غازی اور دیگر آل افسران نے شرکت کی ائر وائس مارشل نے کہا مشک ٹکنالوجی کے فروغ اور جنگی حکمت عملی کا بروے کار لانے میں مدد دے گی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق مشک میں ترکیہ سعودی عرب پدر چین موتحدہ عرب امارات اور مصر سمیت چودہ فضائی افواج حصہ لے رہی ہیں اپتان میں زمین لرز اٹھی چھے اشاریہ تین شدت کے زلزلے نے ہر طرف تباہی پھیلا دی زلزلہ دو ہزار سے زائر انسانی جانوں کو نگل گیا زندہ جان اور اوریان ازلہ کے باردہ ہاتھ مکمل تباہ ہو گئے متعدد امارتیں اور مکانات منحدم کئی علاقے ملیہ میٹ ہو گئے تیرہ سو مکانات کو شدید نقصان بھی پہنچا ملبے سے مزید لوگوں کو نکالنے کے لیے سرچ آپریشن جاری زلزلے کے بعد چار بڑے آفٹر شاکس بھی آئے چھٹ کے ایران ترکمانستان اور ازبیکستان میں بھی محسوس کیے گئے ہمارا جین اور مرنا پاکستان میں ہے یہ ملک دین کے نام پر بنا زبان کے نام پر نہیں ہم کسی سے کم پاکستانی نہیں ہیں خالد مقمول صدیقی کہتے ہیں پاکستان بندوق کے زور پر نہیں ووٹ کے ذریعے بنا ایمکم عوام کے ساتھ مقصلسل راپتے میں ہے مہنگائی کے اقلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج سراج علک نے کہا کہ آئندہ اتبار کو بڑا ملین مارچ ہوگا جمعہ کو بڑی بڑی ریلیاں نکالی جائیں گی حکمرانوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ستتر ہزار عرب روپے کا قرضہ ہے جنہوں نے قوم کو قرض کی زنجیریں ڈالی ہیں ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالنے کی ضرورت ہے ورلڈ کپ میچ بھارت نے آسٹریلیا کو چھے وٹنوں سے شکست دے دی چنائے میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 199 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی کوہلی 85 کیل راہل 97 رنز بنا کر نمائے رہے سکیپ سمیت 45 ڈیوڈ وارنر 41 رنز بنا کر نمائے رہے پاک بھارت میچ کے تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے اضافی چودہ ہزار ٹکٹ بھی چند منٹوں میں بگ گئے ٹکٹ بیشنے والی ویب سائٹ نے سولڈ آؤٹ کا سائن لگا دیا بھارتی کرکٹ فینز کئی گھنٹے آن لائن انتظار کرنے کے بعد مایوس کہا بھارتی بورڈ دھوکہ کر رہا ہے نرندر مودی سٹیڈیم میں ٹاکرا چودہ اکتوبر کو شیڈیولڈ ہے سٹیڈیم میں ایک لاکھ بتیس ہزار شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے کراچی میں سٹریٹ پرائیم کی بڑتی بار داتیں فرید بن گئے ہم نورانی شاہ کے مزار پر جانے والے زائرین کی چار کوشٹس کو نوٹ لیا گیا سن اور بلوچستان کی پولیس اب تک حدود کا تاہیم نہیں کر سکی اور انگی تاہم میں گاڑی کی ٹکر سے گیارہ سالہ بچہ جان سے گیا ایف آئی نے کراچی ائرپورٹ پر کار روائی کر کے دو افکانیوں سمیت تین ملزمان کو دھڑ لیا کراچی میں روان سال اب تک ستر ہزار سے زائے ادوار داتیں ریپورٹ ہو چکی ہیں دیدائر کے مطابق مودی سرکار کی بہار حکومت کو نتائج پبلک کرنے سے روکنے کے لیے کوشش ہیں ناکام بہار حکومت کے سروے کے مطابق صوبے میں اسی فیصد سے زائد عوام کا تعلق نچلی ذاتوں سے ہے مودی سرکار اس سروے کے نتائج سے خوف زدہ ہو کر شدید کشمکش کا شکار اکستان اور ترکیہ کی دوستی بے مثال تاریخی ترک ڈرامے کرو روز عثمان کے ادھکار بوراک کا پاکستان کا دورہ کراچی میں ایک بڑی شاپنگ مال میں جیسے ہی ترک ادھکار پہنچے عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا مدہوں کو اپنے ہیرو سے محبت کا اظہار کرتے دیکھا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے